ہائی لینز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی ڈالر کی انسی اڑان ایک دن میں ڈالر ایک روپے چھبیس پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چوہتر پی کی سطح بھی عبور کر گیا ڈالر مزید مہنگا ہونے سے کاروری شخصیات پریشان ہو گئی ملتان سے امجد ملی کی ریپورٹ دیکھئے امریکی ڈالر کی بریکے فیل کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا انٹر بینک میں آج بھی ڈالر ایک روپے چھبیس پیسے مہنگا ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی قیمت ایک سو بہتر روپے تریانوے پیسے سے بڑھ کر ایک سو چوہتر روپے انیس پیسے ہو گئی ہے ڈالر کی آئے روز بڑھتی ہوئی قیمت سے بڑی کاروباری شخصیات پریشان ہو گئی ہیں صدر بزنس فورم و ممبر چیمبر آف کامرس اینڈسٹری چودری امران احمد کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے سے کاروباری نظام شدید متاثر ہو رہا ہے چودری امران احمد کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے اشیر ضروریہ اور پیٹرول مزید مہنگا ہوگا کرونا کے بعد اب ڈالر ریٹس نے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا ہے ملتان چیمبر آف کامرس اینڈسٹری سے جڑی تمام کاروباری شخصیات نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ امجد ملک ملتان ڈالر کی انچی اڑان کے باعث مفلی برینڈز کی گاڑیوں میں دو سے پانچ لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا گاڑیاں سارف ان کی قوتیں خریص سے دور ہو گئی ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھتے ہی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے شروع کی آلٹو وی ایکس کی قیمت میں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا بانہ لاکھ چوہتر ہزار روپے کی ہو گئی آلٹو وی ایکس ایل اے جی ایس کی قیمت ایک لاکھ چرہ ہزار روپے اضافہ سے ستنا لاکھ چارہ ہزار روپے پر پہنچ گئی آلٹو وی ایکس ایل کی قیمت میں ایک لاکھ تیہتر ہزار کا اضافہ قیمت پندہ لاکھ آٹھ ہزار روپے ہو گئی کلٹرز اے جی ایس کی قیمت 22 لاکھ 72 ہزار اور کلٹرز وی ایکس ال کی قیمت 21 لاکھ 5 ہزار روپے ہو گئی ویگنار جی ایس کی نئے قیمت 20 لاکھ 24 ہزار اور ویگنار وی ایکس ال کی قیمت 18 لاکھ 52 ہزار روپے جبکہ ویگنار وی ایکس آر کی نئے قیمت 17 لاکھ 60 ہزار روپے ہو گئی پاکستان میں شبز رات تاریخ کے بد ترین دور میں داخل ڈیزل اور بجلی کی قیمت میں آئے روزی زافر سے اب کسانوں کو پانی بھی مہنگا ملنے لگا کہہ روڑ پکا میٹیوول کا پانی جو پہلے چار سو پچیس روپے فی گھنٹا تھا اب چھ سو روپے فی گھنٹا کر دیا گیا ہے ان حالات میں چھوٹا کاشکار شدید متاثر ہو رہا ہے کہہ روڑ پکا کے کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے فی اکڑ پانی پر پچیس سو روپے خرچ آتا تھا موجودہ حکومت کی کسان دشمن پولیسز کے بنا سے سال زیادہ استحسان ہوا حکومت کی ادم توجہی کے بنا سے ملک کے ذرات زوال پذیر ہو چکی بجلی کا ٹیرف بڑھنے سے ذریعی ٹیوول مالکان پانی مزید مہنگا کر رہے ہیں دیگر ممالک میں کسانوں کو بجلی مفت دی جاتی ہے پانی مہنگا ہونے سے پیدا والی لاغت بڑھ گئی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ریلیف پیکچ ملے گا مولتان انتظامیہ کے نحلی سورجمیانی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوڑ کا شکار ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا گردو خوبار کے وائس رہگیر پریشان علاقہ مکینوں نے اثر نو سڑک بنانے کا مطالبہ کر دیا شہر اولیہ کا سورجمیانی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوڑ کا شکار ٹریفک مسائل بڑھ گئے گردو خوبار کے بحث رہگیر اور علاقہ مکین پریشان این علاقہ کا کہنا تاکہ ٹوٹی سڑک کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں دھول اور مٹی نے الگ پریشان کر رکھا ہے علاقہ مکینوں نے زامیہ سے نئی سڑک بنانے کا مطالبہ کر دیا کیمریمین عبد الرحمن کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان پاکستان کے کئی بڑے شہروں کی فضا سہت کے لیے نقصان دے ہیں ملتان میں بھی فضائے لودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ماہر محولیات ڈاکٹر شکیل کا کہنا ہے کہ دھوان چھوڑتی گاڑیاں کنسٹرکشن اور دیگر سنتیں فضائے لودگی کا سب سے بڑا سبب ہے نوی پنجاب میں بھی سموگ نے ڈیرے جمع لیے جس کی وجہ سے شہریوں کا جینا مشکل ہو گیا فضائے لودگی میں بھاولپور چوتھے جبکہ ملتان چٹے نمبر پر ہے ماہر محولیات کا کہنا ہے کہ فضائے لودگی کم کرنے کے لیے حکومت اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا دھوان چھوڑتی گاڑیاں کنسٹرکشن اور دیگر سنتیں فضائے لودگی کا سب سے بڑا سبب ہے بادشنا ہونے سے فضائے لودگی میں اضافہ ہو رہا ہے شہیوں کا کہنا تھا کہ محول کو سازگار بنانے کے لیے سب کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آئندہ چند سالوں میں زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی فضائی آگے سموگ جو بنے گی اس میں گاڑیوں کا دھوان کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز کا دھوان بٹھوں کے علاوہ جو دوسری فیکٹریز ہیں اس کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہے بٹھوں کے علاوہ ان پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں خارج کر رہی ہیں ان کو روکا جائے سموگ دھوان کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہماری انڈسٹریز سے نکلتا ہے اور یہ یہ ہماری انوارمنٹ کو بہت متاثر کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے باہرین محولیات کے مطابق آنے والے دنوں میں سموگ کی وجہ سے محول کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے کیمرمنٹ آنا ملال کے ساتھ علی ریاض ملتان ایک ڈی جی خانم کی سربراہی میں ڈسٹرک ڈیولرمنٹ کمیٹی کا سلانہ ترکیاتی پروگرام بارے جائزہ اجلاس ہوا اسے اجلاس کو ڈی سی نے شیئر کیا شرکہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سلانہ ترکیاتی پروگرام کی ایک سو دس میں سے چرانویں اسکیموں پر کام جاری ہے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر زشان جابیت کا کہنا تھا اسکیموں کے فنڈز موجود ہیں ان کے ٹینڈرز اور ورک آرڈر کے مراحل مکمل کیا جائیں جاری اسکیموں پر تعمیراتی کام کی رفتار کو تیز کیا جائیں ڈیپٹی کمیشنر نے ہدایات کی ہے کہ مقررہ مدت کے دوران تمام اسکیموں کو ہر صورت مکمل کیا جائے اجلاس میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولمنٹ وسی مختل جتوئی نے وریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سلانہ ترکیاتی پروگرام کے تحت سولہ پروگرام جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں نے ترکیاتی پروگرام کی دو سو پچیس اسکیموں میں سے دو سو بارہ کے منظوری دے دی گئی ہے ان میں سے ایک سو باون کے ٹینڈرز اور ورک آرڈر جاری کر کے کام بھی شروع کر آیا جا چکا ہے اجلاس میں ایڈی پی اور ڈیڈی سی کی ہر اسکیم کا تفصیلی جائے سرگیا کیا رحمیان خان میں سبائی وزیر خزانہ مقدوم حاسم جمابخت کی زیرے صدارت والا سطھی اجلاس ہوا زلے میں جاری ترکیاتی منصوبوں میں پیش رفت اور امن عوان کے صورتحال کا تفصیلی جائے سال گیا گیا اجلاس سے خیطاب میں سبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کو شہرین کے مشکلات کا مکمل اطلاق ہے پنجاب میں اٹھارہ ہزار پرامی سکولز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے پنجاب نے سوہ میں ایک لاکھ ملازمتوں کی منظوری تھی سوہ میں چھتیس ہزارہ ساتھ ہزارہ سال بھرتی کے جائیں گے بھرتیوں جنوبی پنجاب کو عوام کو بھی نمائندگی دی جائے گی پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن کے پارٹنر سکولوں میں اٹھاسی ہزار ساتسو دو طلبہ کی نادرہ سے تصدیق نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے طلبہ کے کوائف کے نادرہ کی ریکارڈ میں تصدیقی نہیں ہو سکی پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن کے پارٹنر سکولوں میں اٹھاسی ہزار ساتسو دو طلبہ کی نادرہ سے تصدیق نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق ملتان سمیت پنجاب میں پیف کے ساڑھے ساتھ ہزار سکولوں میں درے تعلیم طلبہ کی ریکارڈ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے پیف سے منسلک پارٹنر سکولوں میں مذکورہ طلبہ کے بے فارم ہی میسر نہیں آسکے پیفنیشن سکولوں کو طلبہ کے بے فارم پندرہ نمیمبر تک مہیا کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے سیکٹری ہاؤزنگ اڈ اربن ڈیولپمنٹ جنوبی پنجاب جاوید اختر محمود چار سنبھالتے ہی متحرک ہو گئے ملتان کے سڑکوں کی کشاندگی اور خوبصورتی کے لیے پلان طلب کر لیا کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے تمام پارکوں کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا گوہر رحمان کی ریپورٹ جنوبی پنجاب سیکٹری ایڈ میں سیکٹریز کی خالی حسامیوں پر تائیناتیوں کا سلسلہ جاری ہے سابق کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود نے سیکٹری ہاؤزنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا چارڈ سمال لیا مصبت ریپورٹنگ پر روحی کا شکریہ دا کیا لوگوں کو فسلیٹیز دی جائیں جہاں پر ٹوائلٹس ہیں وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء ہونے چاہیے وہاں پر واکنگ ٹریکس ہونے چاہیے لائٹس ہونے چاہیے فیملی کے لیے جو پکنک ایریاز ہیں بچوں کے لیے پلے ایریاز ہیں وہ ہونے چاہیے سیکٹری ہاؤزنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا کہنا تاگہ جنوبی پنجاب کے تمام پارکوں کی صورتحال بہتر بنائے جائے گی ایک بار پھر شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں جنوبی پنجاب کی ہاؤزنگ سوسائٹیوں میں سولیات کو بہتر بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ مختلی بجر مکمل طور پر خرچ کرنا سیکٹریز کے لیے بڑا ایٹاسک ہے فوکس ہمارا انشاءاللہ تالہ ڈیولپمنٹ پہ ہوگا کیونکہ یہ اس میں کافی ہماری سکیمز چل رہی ہیں اس میں پبلک کیلت انجنرنگ کی ہیں وارٹر فیٹریشن پلانٹس ہیں وارٹر سپلائی کی سکیمز ہیں سیوریج کی سکیمز ہیں اور ہماری ڈیولپمنٹ آتھارٹیز ہیں سیاحت کا مرکز بنائیں گے کامرمین آمشا کے ساتھ گوھر رحمان ملتان سبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت کی چیمبر آف کامرس انجمن تاجران کے وفود اور سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کہتے ہیں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے راشن کارڈ کا اجناہ کی آتا رہا ہے یا خان میں سبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت نے چیمبر آف کامرس انجمن تاجران کے وفود اور سیاجی اور سماجی شخصیات سے ملاقات تک کی سبائی پارلیمانی سیکرٹری چودی محمد شفیق کے ذرانے میں بھی شریک ہوئے سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ زلہ میں تیس ارب روپے کے مہگا ترقیاتی منصوبے شروع ہونے والے ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی تہیمیاء خان پر خصوصی توجہ ہے تیس ارب کے منصوبے وفاق اور صوبے اس سال شروع ہو گئے ہیں آپ کے اس زلے کے اندر اب اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے گورننس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں مہگائی شامل ہیں اس میں شیخ زائر ہسپتال کی جو ہیلٹ سروسز ہیں وہ شامل ہیں وائس چیرمن زلہ کونسل نعیم شفیق کا کہنا تھا کہ رحمیاء خان میں صحیح تعلیم اور صاف پانی کے منصوبوں سمیت بڑے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جیسا کہ ہماری حکومت جب آئی تھی دوزار اٹھارہ میں تو امران خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا ہماری عوام کے ساتھ بھی کہ ہم ہیلتھ اور ایڈیوکیشن اور صاحب پانی کے پینے پہ ہماری گورنمنٹ کام کرے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے تین سال جو ہماری گورنمنٹ کے گزرے ہیں انہوں نے اس پہ فوکس کر گئے پریکٹیکل کام کیا اس موقع پر کمیشنر بھاورپور کیپٹن رٹائٹ زفر اقبال ڈپٹی کمیشنر نمان یوسف ڈی پی او کیپٹن رٹائٹ محمد علی رضا صدر چیمبر جویدر شاد سابق صدور چیمبر چودی محمد شفیق خالد سلیم چودری سابق ایم پی اے رئیس محبوب احمد زلی جنرل سیکٹری پی ٹی اے راجہ محمد سلیم سمیت دیگر سرکردہ شخصیات بھی موجود تھی کیم امن انورسویل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحیم یار خان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں کمیشنر ایف بی آر محمد شمی مرتزا کی انجمہ تاجران سے ملاقات ہوئی چھوٹی تعدلوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر تبادلہ خیال کیا کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے رحیم یار خان میں کمیشنر ایف بی آر محمد شمی مرتزا کی انجمہ تاجران کے وفض سے ملاقات ہوئی سرپرستے آلہ انجمہ تاجران آبود سیند باجوا کی قیادت میں چودری محمد حفیظ صدر کیانہ اور جنرل سیکری چودری محمد حفیظ ملاقات میں شامل تھے کمیشن ایف بی آر کا کہنا تھا کہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو ٹیکس گزاروں پر بھی پوچھ کم ہوگا تاجروں کے تعاون سے ٹیکس نیٹ میں ضافہ کریں گے دیکھئے میری پہلے بھی چمبر سے یہاں ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم نے ایک لاحمل جو ہے وہ تیار کیا کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے ٹیکس گزار کو یا نئے ٹیکس پیئر کو کسی بھی طرح سے خوف زدہ کیے بغیر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا ٹیکس نیٹ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے کمیشن ایف بی آر نے بہترین سروسز کی فرامی کے لیے تاجروں کو ٹیکس سیٹیفکیٹ دکانوں پر عویزہ کرنے کی تجویز بھی تھی کیمیرمن انورسویل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیم یارخان سیکٹری پرامری انڈ سیکنٹری ہیلتھ کیئر سیکٹری پرامری انڈ سیکنٹری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبصم کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں عدویات اور ضروری طبی سازو سامان کے خریداری اور دیگر مالی معاملات میں شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے دمام مراکز صحت پر عدویات اور ویکسن کا وافر سٹاک ہما وقت موجود ہونا چاہیے محکمہ صحت میں نئی ترقیاتی اس کیموں کی وروقت نشان دہی کر کے ان پر فوری کام شروع کیا جائے انہوں نے کہا کہ محکمہ میں خالی سامیوں کو پر کرنے کے لئے فوری اقنامات کیا جائیں دنوبی پنجاب کے تمام دہی مراکز صحت کے مرمد اقبال اور تزین و رائش پر خصوصی فوکس کیا جائے حکومت پنجاب کا پانی کے زیان کو روکنے کے لئے ملتان میں منفرد منصوبہ درباروں پر وضوح کے لئے استعمال شدہ پانی سے پودوں کو سراب کیا جائے گا کمیشنر ملتان نے وضوح کے پانی کو محفوظ کرنے کے لئے زرہ تامیر سٹوریج سائت کا وزر کیا کمیشنر ملتان ڈاکٹر ایٹساد احمد کا کہنا تھا کہ زائرین کے وضوح کا پانی شدرکاری کے لئے استعمال کیا جائے گا ویک وقت سات ہزار گیلن وارٹر سٹوریج کی گنجائش موجود ہے پی ایچ اے وارٹر ٹینک سٹوریج سے پانی حاصل کر کے استعمال کرے گا وضوح کے پانی کو فلٹر کر کے سٹور کیا جائے گا زرہ زمین پانی کے لیول برقرار رکھنے کے لئے یہ منصوبہ اہم ہے یہ منصوبہ ورلڈ وائیڈ فنڈ کتاب ان سے بنایا جا رہا ہے جبکہ نئے ملینئم گولز بھی شامل ہیں چیئرمن پاکستان کارٹن جینرز اسوسییشن سحیل محمود حل کے وفت کے ہمراہ مشرق خزانہ شوق قطرین سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں کارٹن سیڈ آئل پر سیل ٹیکس کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کا دوران سابق جئرمن پی سی جی اے حاجی حفیظ انور سینئر میمبر اتھر غفور اور شیخ مویز بھی موجود تھے مشرق خزانہ نے وقت کو کارٹن سیڈ آئل پر سیل ٹیکس کا معاملہ حل کرانے کی یقین دہا نہیں کرائی مشرق خزانہ کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کو اس سلطے میں اسٹرمنی کی وضاحت پیش کرنے کا کہا جائے گا انہوں نے ٹیکس کو مصبت انداز میں حل کرنے کی یقین دہا نہیں کرائی پنجاب میں چوالیس سال تک ڈاکٹروں کو پولیسی سے ہٹ کر بائیس کروڑ پی کا نون پریکٹرس آلاؤنس دینے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ خزانہ پنجاب نے ڈاکٹروں سے مذکورہ آلاؤنس واپس دینے کی حمایت کر دی ہے ڈاکٹرز کے لیے نئے قوانین کا مطابق نون پریکٹرس آلاؤنس منظور کیا تھا جس میں ٹی ایچ کیو میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو شامل نہیں کیا گیا روحی کو ملنے والی دستابیسات کے مطابق انیس سو پیش کرتر سے دو ہزار انیس تک نون پریکٹرس آلاؤنس کی مد میں بائیس کروڑ سے زائد کا آلاؤنس دیا گیا اور یہ وہ ڈاکٹر تھے جو ٹی ایچ کو اسپتال میں کام کرنے کے باوجود آلاؤنس لیتے رہے دستابیسات کے مطابق پولیسی کے خلاب ارزی کر کے آلاؤنس لینے والے ڈاکٹرز پر آرڈٹ ریپورٹ بنی اور معلوم ہوا کہ محکمہ صحت نے یہ آلاؤنس پولیسی سے ہٹ کر دیا تھا جس کے بعد محکمہ خزانہ نے ڈاکٹروں سے وصولی کی ہدایات کر دی محکمہ خزانہ کی ہدایات سامنے آئیں تو محکمہ پرائمری اور سیکنڈری نے یہ آلاؤنس واپس نہ لینے کی اپیل کر دی محکمہ خزانہ کے حکام سے اس بارے موقف ریا گیا کہ ترجمان کا کہنا تھا کہ محکمہ خزانہ کی واضح ہدایات ہیں کہ ڈاکٹرز سے نان پریکٹس آلاؤنس کی وصولی ہو لیکن محکمہ صحت کی اپیل کا مطابق ڈاکٹروں سے یہ رکیوری نہ کرنے کا تحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایف ای اے ملتان نے سرکاری محکموں کی جائدادوں اور زمینوں پر قبضے کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا پہلے مرحلے میں بھی فاقی محکموں کی جائدادوں کو باگزار کرانے کے لیے کاروائی ہوگی ایف ای اے نے قبضہ محافظ کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ملتان کے ذلن انتظام میں سے ریکارڈ طلب کر لیا ایف ای اے کے مطابق بھی فاقی اور صوبائی محکموں کی زمینوں پر طویل اٹسل سے قبضہ کیا گیا تفصیلات ملنے پر پہلے مرحلے میں بھی فاقی محکموں کی زمینیں وہاں گزار کرانے کے لیے کاروائی کی جائے گی ویمن یونورسٹی ملتان نے طالبات کے لیے سیلف گرومنگ پروگرام کے آغاز کر دیا سیلف گرومنگ پروگرام کے لیے طالبات کے انرولمنٹ کا سلطہ شروع ہو گیا ہے ایچی سی کے ایمپلائی ایویلٹی سروے میں مدخب ہونے والی طالبات کے انرولمنٹ کی جائے گی سیلف گرومنگ پروگرام کے لیے انرولمنٹ کروانے والی طالبات قومنی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے تربیت فاہم کی جائے گی ویمن یونیورسٹی ملتان کے تمام ڈپارٹمنٹ میں تربیتی کلانسز شروع کی جائیں گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بچوں پر بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات اور جبری مشکت کے خاتمے کے معاملہ سیول سوسائٹی نے ملتان میں چائلڈ رائٹس کمیٹی تشکیل دے دی چائلڈ رائٹس کمیٹی بچوں کے حقوق کے لیے اقدامات کرے گی حقوق کے لیے کام کرنے والی یہ کمیٹی بچوں پر تشدد اور جبری مشکت کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چائلڈ رائٹس کمیٹی بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی اداروں کو بھی متحرک کرے گی اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے عبام میں گاہی پیدا کی جائے گی ملتان درائی یونیورسٹی میں کلین انرڈی زرائے سے متعلق ویبینات ہوا توانائی کے سستے محول دوست ذرائے کے حوالے سے صفارشانت پیش کی گئیں کلین انرڈی زرائے سے متعلق ذرائی یونیورسٹی میں آن لائن ویبینار کے نکانت کیا کہ عام ملک میں توانائی کے سستے اور محول دوست ذرائے کے حوالے سے صفارشانت کی گئیں ہیں ویبینار میں برون ممالک سے مہارین نے آن لائن شرکت کی وائچ چانسلر ذرائی یونیورسٹی پروفیسر ناکٹر آنسف علی نے ویبینار کی صدارت بھی کی ہے پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے دو ہزار بائیس کے سلانہ امتحانات کے لیے پولیسی جاری کر دی ہے گریڈ ایک سے آٹھ تک کے بچوں کی تعلیمی استاد کو جانسنے کے عمل کو جاری رکھنے کا فیصلہ امتحان گریڈ ایک سے آٹھ کے تمام نساب سے لیا جائے گا پولیسی کا مطابق گریڈ ایک سے پانچ تک کی جانس پرتال یقصہ قومی نساب جبکہ گریڈ چھے سے آٹھ قومی نساب دو ہزار چھے پر مشتمل ہوگی کلاس اول دو ایم کا پرچہ مزبانی اور مروزی یا مختصر سوالات پر مشتمل ہوگا کلاس سو ایم اور چہار ایم کا پرچہ تحریری ہوگا جو مروزی اور مختصر سوالات پر مشتمل ہوگا کلاس سو ایم سے آٹھ تک کے پیپرز میں مروزی سوالات کا تناسب برابر ہوگا گریڈ ایک سے پانچ تک نازلہ قرآن کا بطور لازمی مضمون پچاس نمبر کا پیپر ہوگا اسلامیات کا پرچہ سو نمبر پر مشتمل ہوگا گریڈ ایک سے پانچ کلاس تک کے نون مسلم بچوں کا سو نمبر کا اخلاقیات کا پرچا ہوگا منجن آباد میں پیر سید بابا علی شاہ گلانی سرکار کے سلانہ ایک سو کیا ہے سجادہ نشین دربار علیہ سید قاسم علی شاہ گلانی محسزین علاقہ اور مریدین نے دربار کوئر کے گلاب سے غسل دیا شیخ غلام مصطفیٰ ندیم کی رپورٹ دیکھئی منجن آباد میں معروف روحانی شخصیت پیر سید بابا علی شاہ گلانی سرکار کے ایک سو چھٹویں عرص کی تقریبات شروع سجادہ نشین دربار علیہ سید قاسم علی شاہ گلانی محسزین علاقہ مریدین صحافیوں نے دربار کو ارک غلاب سے غسل دیا اس موقع پر درود و سلام کے نظرانے پیش کیے گئے غسل کے بعد دربار شریف کی چادر پوشی کی گئی سجادہ نشین سید قاسم علی شاہ گلانی کا کہنا تھا کہ دو روزہ تقریبات میں تمام مریدین اور عقیدت مند ضرور شرکت کریں آج الحمدللہ مزار شریف کو غسل دیا گیا جس میں کثیر تعداد میں ظاہرین مریدین اور عقیدت مند اور شہر کے محسزین علاقہ تشریف لائے جنہوں نے دربار بابا علی شاہ کو غسل دیا اور تمام ایسو پیز کا خیال رکھا گیا انجمنہ تاجران کا کہنا تھا کہ ظاہرین ایسو پیز کا خیال رکھیں اولیاء اللہ کے دربار پر روحانیت کا منبع ہیں مریدین بابا علی شاہ رحمت اللہ پنجاب بھار سے شریک ہو رہے ہیں تمام مریدین سے گزارش چیک ہوئے ایسو پیز کا خیال کرتے ہوئے تقریبات میں آئیں اور آج میرے کا سماہ ہے دن بھار عقیدت مندوں نے ظاہرین نے بلپور شرکت کی اس موقع پر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں آخری روز محفل سما کا انقاد کیا جائے گا منچناباد کے علاقے کی موروح روحانی بزرگ شخصیت بابا علی شاہ سرکار کی دو روزہ اورش کی تقریبات کا آج بقیدہ آغاز ہو چکا ہے بے شک اولیاء اللہ کی درباروں پر رحمت محبت اور عقیدت کا سبق ملتا ہے کیامرمنٹ ٹیم کے امراہ شیخ غلام مصطفیٰ ندین روحی منچناباد گورنہ پنجاب رفیق رجوانہ کے حمزلف اور یوسی چیرمین اجاز رجوانہ کے والد کے رسمے کل مرکزی عیدگا میں ادا کی گئی سربرا جماعت علی سنت علامہ مزرد سعید کازمی نے دعا کر آئی ملتانوی صابق گورنہ پنجاب رفیق رجوانہ کے حمزلف اور یوسی چیرمین اجاز رجوانہ کے والد ملک عبدالقادی رجوانہ کے رسمے کل ادا کی گئی سربرا جماعت اہل سنت علامہ مزرد سعید کازمی سابق گورنہ پنجاب رفیق رجوانہ میمبر صوبائی اسمبلی تاریخ عبداللہ سابق میمبر قومی اسمبلی شیخ تاریخ رشید سابق میمبر صوبائی اسمبلی عثمان بھٹی ایم ایس نشتر اسپتال ڈاکٹر عمجد چانڈیو لیگی رہنما عثمان خان بابر کیسر مہے ملک انبر علی عمر فاروق بھٹی معروف کاروباری شخصیت ازر ولوچ ملک اجاز رجوانہ اور ملک حسیب اسحاق رجوانہ شریک ہوئے سربرا جماعت اہل سنت مزرد سعید کازمی نے اختتامی دعا کر آئی جنگل میں منگر لیا کے سہرہ میں فراٹے بھرتی گاڑیوں کا میلہ لگنے کو تیار ڈیپٹی کمیشنر ریز پرزیا اور ایم پی اے چوبارہ نالا طاہر اندھاوہ نے ٹویک کا دورہ کیا سٹیٹ سمیت انتظامات کا جائز علیہ کیا چوبارہ کے سہرہ میں رنگرنگ میلہ پچیس نومبر سے شروع ہوگا ڈیپٹی کمیشنر ازفرزیا اور ایم پی اے تہر اندھاوہ نے ٹریک کا دورہ کیا اور تھال میلہ اور تھال جیپ ریلی کے انتظامات اور سٹیج کا جائز علیہ اسسٹنٹ کمیشنر دوزلہ کونسل کے افسران نے تفصیلی بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر ازفرزیا کا کہنا تک جیپ ریلی کے موقع پر چار ادھر رنگرنگ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایونڈ بن چکا ہے اور ہمارے تھال کے علاقے کی یہ پہچان بن چکا ہے اور اس حوالے سے جو انضامات ہیں پچھلے سال چونکہ کووڈ کی سیچویشن خراب تھی تو اس حوالے سے انضامات بڑے محدود کیے گئے تھے اس سال ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ یہاں پر ایک گرانڈ میوزیکل نائٹ بھی کرائی ایم پی اے چوہ بارہ تہر اندھاوہ کا کہنا تھا کہ ایونڈ کو یادگار بنانے کے لئے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمارے بہت اچھے پرگرام ہم بنا رہے ہیں جیسے چھبیس اور ستائیس کو رات کو میوزیک ہوگا دو دن جو لوگوں کے تفریق کے لئے بہترین پرگرام ہوگا انشاءاللہ یہ ابھی اگاز ہے ابھی کام شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ بہتر کام ہوگا ہمارے پچیس نومبر کو چوبارہ میں تھال میل اور تھال جیبریلی کائنکات کیا جا رہا ہے ناموہ ریسرز حصہ لیں گے انتظامات آخری مراحل میں پہنچ گئے کامرا ٹیم کے ساتھ زہد صرف آز روحی علیہ ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی روحی سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ بخبر رہی اور دیکھئے صرف روحی کیونکہ ہم کرتے ہیں باتیں سب کی